دیکھیں انہوں نے اپنا کوئی انسیچوشن ایسا ڈیولپ نہیں کیا جاہیے اچھا سر انڈیا کی سو مخالفت کریں آپ میں بھی کرتی ہوں جب انڈیا ہمارے بارے میں اتنی باتیں گے دیکھا کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے لیکن کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا کشمیروں کی اپنی آواز یہ ہے انڈیا کبھی بھی ٹیبل ٹاک پہ نہیں آتا کیونکہ انڈیا کتراتا ہے ٹیبل ٹاک کرنے سے پھر ٹیبل ٹاک سے معاملہ جن لوگوں نے حل کروانے دی جو کو سپر پاورز کہلاتی ہیں وہ لوگ بھی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کسی حد تک نہیں دیکھئے اب اس میں جو اہم بات ہے لیکن انڈیا کے ایک اچھی بات کرنے جاری تھی سر مودی کی جو گورنمنٹ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے ناظرین تجزیہ وہ ہوتے جو اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں جساں کہ میرے تمام ویورز تمام فالوورز جانتے ہیں اور بہاں پر میرے انڈین فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں وہ کام کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کی میں نے ایک چیز دیکھی ہے ہم اپنے وزیر آزم کو برا کہتے ہیں لیکن کسی بھی ملک میں انڈیا کے بھی معاملات ہمارے جیسے ہیں ہم سے کچھ بہت اچھا ملک وہ نہیں ہے وہ کوئی یورپ نہیں ہے وہ کوئی مارکہ نہیں ہے بہت زیادہ اسٹابلش کنٹری نہیں ہے وہ اپنے وزیر آزم کی تعریف کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے وزیر آزم نے انڈیا کی ایکانومی کو بڑا بہتر کیا آگے جاکہ ایکانومی اور بہتر ہوگی تو موڈی کی گورنمنٹ کی بری چیزیں اپنی جگہ دیفینیٹلی مسلمانوں کے ساتھ بڑا تزاد رکھتا ہے میں تو اس کو گجرات کا کساب کہتی ہوں وزیر آزم نہیں کہتی انڈیا کا لیکن میں اتنا ہی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے ایکانومی کی لحاظ سے بڑا اچھا ثابت ہوا اس میں کوئی شک نہیں حقاروں نے کیا کیا جن کے اپنے سمدھی ہیں جو وزارت سمدھی اموری سبھالتے رہ گئے ہیں آج تک وزیر خزانہ بنے رہے خزانہ پر براجوان رہے ایسے ناگ کی طرح براجوان رہے اسے ناگ خزانے پر براجوان ہے کہ خزانے کو لوٹ کے خال نہیں کر دی اور وہاں میں ان سے پوچھیں تو کہتے پاکستان کی ایکانومی نمبر ون نمبر ٹو دی بیسٹ تیسرے نمبر پر تو سر باتیں نہیں اچھا دیکھئے نہ صرف یہ کہ وہاں کی ایکانومی کو بہتر کیا دوسرا جو اہم ایریا جس میں مودی نے ایکسپرٹیز دکھائی سکل دکھائی اور ایکسل کیا وہ ہے اس کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اپنے میڈلیسٹ کنٹریز کے ساتھ یو ای کے ساتھ سعودی ریبی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ بھی اگر اس نے بہت آگے ایڈوانس نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی برا ریلیشنشپ میں کوئی برائی بھی نہیں سر ڈاکٹر صاحب سے آپ کا ریلیشنشپ برا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف نہ گئے چلی جو آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں نا وہ ہماروں نے کیا کیا ہم تو اتنے مکروز ہو گئے اتنے مکروز ہو گئے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جائے کہ امران خان جو کرزوں کی بات کرتے ہیں کرزیں ان کو بھی لینے پڑے ہیں کہ کرزوں کے بات گزارے نہیں ہوگا اگر امران خان جیت جاتے ہیں تو دیکھیں فیضہ جو انڈیا کی پولیسیز ہیں وہ پولی دنیا میں پاکستان دشمنی سے شروع ہوتی ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے دونوں سٹیٹس جو ہیں اس میں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے مودی سے مودی یا اس سے پہلے جتنے بھارتی حکمران رہے ہیں ان سب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہر حکمران جو ہے وہ اپنے سفارتکار کو مجبور کرتا تھا پولی دنیا کے ممالک میں کہ تم بھارتی اشیاء کو فروخت کرو یہ بھارتی ایک سمجھ لیں کہ ان کی تعریف کہہ لیں تو سر اس کو سمارٹنی سے کہیں گے نا بھارتی سلائیت ہے کہ وہ اپنی میڈن انڈیا کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ حکمرانہ بالخصو جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے آپ دیکھیں جیس کو بھی بیروکریسی کے حوالے کر دیا گیا آپ کا جو ٹریڈ اٹیچی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ یہاں فوج سے ہوتا ہے کوئی بندہ یہاں وہ سیول بیروکریسی سے ہوتا ہے حالانکہ اس کا تعلقیٹ سے نہیں ایڈ کرنا چونگی ورڈ آپ کی اجازت سے وہ جتنا بڑا مالشیا ہوتا ہے جتنی آپ کی مالش کرتا ہے زہین قادری نے ورڈ ہی اس کہتا ہے یہاں پہ آگے جانے کے لئے مالش کرنا ہوا ضروری ہے جتنی زیادہ پولش کرتا ہے جتنی زیادہ مالش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑے عوضے پر ہوتا ہے اور میاں صاحب پر تک وہ چھپن کمپنی سر آپ کے سامنے ہی ہیں چودہ چودہ لاکھ سیلریز لے رہے ہیں سر یہاں لوگوں کے گھروں میں پچاس زر سیلری نہیں لے رہے پڑے لکھے لوگ چارٹڈ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں ہیں لوکر بنے ہوئے ہیں انجینئر بنے ہوئے ہیں لاکھ رویہ سیلری نہیں ہے یہی تو کرپشن ہے اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سپریم کورن میں میاں شہباز شریف صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ چودہ لاکھ ترخواد کیوں مقرر کی تو وہ یہ صاف مقرر ہے کہ میں نے نہیں کی حالانکہ آپ یقین کریں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے دورے دورے وزارتِ آلہ میں کبھی پوسیبل نہیں تھا کہ ان کے بغیر ایک بات ہم تو کیا آیا جاتا ہے آگے بڑھاتا ہوں نہیں ایک بات آگے بڑھاتا ہوں ترخواد تو فکس کرنا بہت بڑی بات ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں ان کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں آئی گتا تھا سر آپ کیا بات کرتے ہیں آسا آپ بات کرتے ہیں مقر گئے وہ اس بات سے مقر گئے کہ میں نے کسی کو ہائر ہی نہیں کیا ان کے تو بڑے بھائی کو سزا ہو گئی وہ ابھی تک مقر ہے کہ میں نے کیا کیا نہیں انہوں نے اس کا جواب یہ سزا ہو گئی جیل میں چلے گئے جیل میں جا کے میرے خاصے بڑا ہاتھ پاؤں مار رہے تو ان کو ایک کلاس دے دیجئے اندر اندر مر بھی رہے ہیں ایک کلاس کے لیے لیکن بیٹی کہتی مجھے ایک کلاس چاہیے نہیں بے کلاس میں نے میں نے رہنا ہے کیونکہ شاہد وہ بینیزر بھٹو صاحب بننے کی بڑی کوشش کر رہی ہیں کیش کروانا چاہتی ہیں اس مومنٹ کو تو بینیزر بھٹو صاحب سے یاد ہے کہ پیپس پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپس پارٹی کے جب بھی ذکر ہوتا ہے بھٹو صاحب کی یاد آ جاتی بی بی کی یاد آ جاتی کیا لیڈر تھے دونوں باپ بیٹی اپنی گنڈر یہ معاملہ یہ ہے نجمی آلم صاحب 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 آج صاحب موجود ہیں آپ کی اجازت سنکوٹ لائن پر یہ بھٹو صاحب جی بھٹو صاحب گریٹ لیڈر ان کی بہت بڑی لگیسی ہے لیکن انفورچنیٹ انسیڈنٹ بی بی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی شادی زرداری صاحب کے ساتھ ہوگی زرداری can never lead the legacy of وٹو آپ جب تک زرداری ان کے اوپر ہے آپ پی 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 کو بھول جائیے زرداری صاحب ہٹیں گے اور تو کہیں جا کر پیپلز پارٹی تو نجمی آلم صاحب موجود ہے زرداری ٹریک پر چل رہی ہے جا فرما ستے کہ نجمی آلم صاحب موجود ہے پیپلز پارٹی سے نجمی آلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ وہ لگ بات دے کہ وہ کہتے ہیں جیل میں بھی چلیں گے لیکن ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا پاکستان آئے ہیں سر آپ بھی پولٹیکس میں ایک بڑا قد کٹ رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچ کے پاکستان آئے ہیرو بننے کے لیے بیٹی ہیروین بننے کے لیے سیاست میں یا پھر وہ کچھ سوچ کر آئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پیلز دائر کریں گے تو ہمارا آج ہماری دال گلے گی گلے کی لیکن نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں از اپلٹیکل ورکر ان کو پولٹیکل کیس میں تو سزا نہیں ہوئی ہے ان کو کرپشن کی کیس میں سزا ہوئی ہے لیکن پولٹیکس میں تو ہے دو تیسری دفتی میں بزیار